اسلام علیکم آج ہم اسلامیت کے نیکسٹ امزیکیو سول کرتے ہیں اسے پہلے ہم نے اسلامیت کے دو چپٹر کمپلیٹ کر لیا آج ہم چپٹر نمبر تھری سٹار کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے امزیکیو سے لکھا ہوا ہے کہ آج بھی زبان میں روزے کو کہتے ہیں سوم نیکسٹ ہے روزے کے لگوی معنی ہے رکجانہ روزہ کب فرض ہوا روزہ دس زبان دو ہجری کو فرض ہوا ربزان کے روزے امت مسلمہ پر کیا ہیں فرض ہیں کس نبی کی امت پر روزے فرض کیا گئے ہیں تمام نبیوں کی امت پر روزے فرض کیا گئے ہیں قرآن مجید کی روزے روزے کا مقصد ہے تقوی رمضان میں آدمی کا ہر عمل دس گناہ سے بڑھ کر سات سو گناہ کر دیا جاتا ہے درچ سیل میں کس عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے خود دینے کا وعدہ کیا ہے روزے کا روزہ کب فرض ہوتا ہے روزہ جب انسان بالک ہو جاتا ہے تب اس پر فرض ہو جاتا ہے اس کے دو امزی کس بن سکتے ہیں ایک تو یہ کہ روزہ فرض ہونے کا ذکر کس آیات میں ہے سودالبکرہ میں اور دوسرا یہ کہ سودالبکرہ کی کس آیات میں روزہ فرض ہونے کا ذکرہ ہے ایٹی تھری ان دولوں کو ایسے یاد کر لینا نیکسٹ ہے اعتقاف کے معنی ہے تنہائی کے رمضان کے کس عشرے میں اعتقاف کرنا سنت ہوتا ہے تیسرے لیلت القدر کی رات بہتی رات ہے ہزار مہینوں سے نیکسٹ ہے اسلامی کلنڈر کے مطابق رمضان کونسا مہینہ ہے رمضان نوہ مہینہ ہے رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہوتا ہے دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ عشرہ نچات نیکسٹ ہے قیام رمضان سے مراد ہے صلاة التراوی اعتقاف کرنا نیکسٹ ہے قیامت کے دن چیستر واضح سے روزہ دار جنت میں داخل ہوگا اس کا نام ہے باب الاریان نیکسٹ کرتے ہیں نیکسٹ دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلا امسی کی اس لکھا ہوا ہے کہ حقوق اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالی کی حقوق اللہ تعالی نے بہتین شکل اور صورت میں پیدا کیا ہے انسان کو اللہ تعالی نے انسانوں اور جنہوں کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے دنیا کی ہر چیز پیدا کی گئے انسان کے لیے تلاوہ شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہتے ہیں تعوض ان تصمیع قرآن مجید نازل وعشب ایک قدر میں علف لام مین پڑھنے سے نیکی عملتی ہیں تیس انسانوں کی رہنمائی کے لیے آخری کتاب ہے قرآن مجید نیکس دیکھتے ہیں اچھا یہ چپٹر ہے وہی سے مطلق وہی سے مراد ہے الہام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وہی کب نازل ہوئی ستارہ رمضان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے گھر سے قیام فرماتے تھے غارِ حیرہ میں غارِ حیرہ کو جبلِ نور بھی کہتے ہیں نزولِ وہی کے وقت آپ کی عمر تھی چالیس سار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے وہی کب نازل ہوئی جمعہ کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حیرہ میں عبادت میں مصروف تھے تو کون سا فرشتہ تشریف لائے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے وہی کس وقت نازل ہوئی رات کے وقت پہلی وہی کے نزول کا مہینہ تھا رمضان المبارک پہلی وہی میں پہلے کون سا لفظ بولا گیا پہلی وہی میں سب سے پہلے پہلا لفظ اقراب بولا گیا پہلی وہی میں کون سی صورت نازل ہوئی پہلی وہی میں صورت العلق نازل ہوئی پہلی وہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورت العلق کی پہلی پانچ آیات پڑھنے کو کہا گیا جبلِ نور کے مقام پہلی وہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو بتایا حضرت خطیجہ کو حضرت خطیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو حضرت خطیجہ کے چچہ حضرت بھائی تھے ورقہ بن نوفل دراتین انجیل کے عالم تھے پہلے وہی کا سن کر ورقہ بن نوفل نے کیا کہا یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی لے کر آ چکا ہے نیکس کرتے ہیں ناموس سے مراد چبرد علیہ السلام ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں تک پہنچاتے تھے یہ ایم سی کیوز موسٹ ایم پورٹن ایم سی کیوز ہیں تو آپ لوگ ان ایم سی کیوز کو ایک بار تو ضرور ریر کر لیں یہ بیسیک ایم سی کیوز ہیں اس طرح کے ایم سی کیوز بار بار پیپر میں پوچھا جاتے ہیں تو آپ لوگ ایک بار اس ویڈیو کو پھوری واج کر لیں اور یہ پی پی ایسی ایف پی ایسی ہر قسم کی چوب کے لئے موسٹ ایم پورٹن ہے اگر آپ کسی بھی قسم کی چوب کے تیاری کر رہے ہیں تو آپ لوگ ان ویڈیو کو اچھے سے واج کریں اور ان کو یاد کر لیں موسیقی موسیقی